بسم اللہ الرحمن الرحیم کورس ویوز اینڈ آسیلیشن کوڈ پیچ وائی ون زیرو تری کے لیکچر نمبر ایٹ میں آج ہم بات کریں گے ڈوپلر ایفیکٹ کے حوالے سے اچھا پہلے ہم ڈوپلر ایفیکٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کو انیلیٹیکلی ٹریٹ کریں گے روٹین لائف میں ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ ابزرف کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک گاڑی یا سورس آف ساؤن کوئی بھی ایک سورس آف ساؤن ہماری طرف آ رہا ہو تو اس کی آواز یا اس کی جو پچ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور اگر وہ دور جا رہی ہو تو ہمیں پھر آوازی پتہ چلتا ہے دیکھے بغیر کہ وہ ہمیں ہم سے دور جا رہی ہے تو جو پچ میں ساؤنڈ کی جو پچ میں چینج ہے ریلیٹیو موشن کی وجہ سے لسنر اور سورس اس کو ہم ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں ایسا ہوتا کیوں ہے مثلا سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس یہ ایک بوٹ ہے ایک کشتی ہے جو پانی کے سرفس میں موجود ہے واتر سرفس آکے اس بوٹ سے ٹکرا رہے ہیں اس وقت یہ سٹیشنری ہے اور ہر دو سیکنڈ کے بعد ایک کرسٹ آکے اس سے ٹکرا رہا ہے لیکن اگر یہی بوٹ اب اس سورس کی طرف آ رہا ہو جہاں سے یہ واتر ویوز پیدا ہو رہے ہو تو پہلے اگر دو سیکنڈ میں ایک کرسٹ آکے ٹکرا رہا تھا چونکہ اب یہ کرسٹ اس کی طرف آ رہا ہے تو اب دو سیکنڈ کی بجائے دو سیکنڈ سے کم ٹائم میں کرسٹ اس بوٹ سے ٹکرا رہا ہوگا اسی طرح اگر اب بوٹ اس ہی اوے جا رہا ہو دور جا رہا ہو تو پھر اس صورت میں جو کرسٹ اس بوٹ سے آکے ٹکرا رہے گا وہ دو سیکنڈ سے زیادہ ٹکرا رہا ہے چونکہ ہم نے کہا ہے کہ فرکوینسی میں چینج آتا ہے اپیرنٹ چینج آتا ہے ایڈیٹو ریلیٹیو موشن آف دی سورس ان ایبزرور سو بہت سارے کیسز ممکن ہیں نمبر ون یہ کہ سورس اگر سٹیشنری ہو اور لیسنر جو ہے وہ موو کر رہا ہو تو اس میں بھی پھر دو مزید کیسز بن سکتے ہیں کہ اگر لیسنر دور جا رہا ہو یا پھر لیسنر سورس کی طرف آ رہا ہو تو پہلا کیس ہم ڈیل کرتے ہیں کہ لیسنر اگر دور جا رہا ہو لیسنر از موونگ اوے اگر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک گاڑی ہے جو کہ ایک ساؤنڈ پیدا کر رہا ہے کرسٹ نمبر ون اس نے پیدا کر لیا تو جب تک کہ وہ کرسٹ نمبر ون اس لیسنر تک پہنچتا ہے تب تک کے لیے وہ کرسٹ نمبر ٹو پیچھ پیدا کر لیتا ہے سو لہٰذا کرسٹ نمبر ٹو سے لکھر کرسٹ نمبر ون تک کا جو ڈیسٹنس ہے یہ ہمارے پاس ویولیند کے برابر ہوگا تو فریکوینسی جو ایڈر ہوگی وہ اس ایکویشن سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں f is equal to v divided by λیمڈا let's say ہم اس کو ایکویشن نمبر ون کا نام دے رہے ہیں اب اگر یہ سورس دور جا رہا ہو ساری اگر لیسنر دور جا رہا ہو تو جب تک کہ یہ کرسٹ نمبر ون لیسنر تک پہنچتا ہے تب تک کے لیے لیسنر اپنی اس انیشل پوزیشن سے یہاں تک ٹھول کر چکا ہوتا ہے تو اگر سپیڈ آف دی لیسنر کو ہم capital L سے ریپریزنٹ کر لیں تو اس صورت میں جو سپیڈ ہے وہ ہوگا v پرائم اور v پرائم برابر ہوگا v مائنس L v سپیڈ آف ساؤنڈ ہے اور v پرائم جو ہے یہ اس کا ساؤنڈ کا ریلیٹیو سپیڈ ہے تو یہ v مائنس L اس لیے کیونکہ پہلے اگر یہ سٹیشنری تھا یہ لیسنر اگر سٹیشنری تھا تو سمجھ لیجی کہ سپوز کیجی کہ یہاں پہ وہ پانچ سکنڈ لے رہا تھا اس لیسنر تک پہنچنے میں لیکن چونکہ اب یہاں سے یہ وہ لیسنر دور جا رہا ہے تو اب وہ پانچ سکنڈ نہیں لگیں گے بلکہ اب پانچ سکنڈ سے زیادہ کا ٹائم لگے گا تو جب پانچ سکنڈ سے زیادہ کا ٹائم لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپیرنٹ سپیڈ ہے یا جو ریلیٹیو سپیڈ ہے ساؤنڈ کا وہ اب کم ہو گیا ہے تو وہ کتنا کم ہو گیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیسنر کی سپیڈ پر سو v پرائم اس اکول ٹو v مائنس L اب اگر ہم v پرائم کی ویلیو ایکویشن نمبر ٹو میں پٹ کر لیں تو if پرائم برابر آ جائے گا v مائنس L ڈیوائیڈ بائی لیمڈا اور if پرائم اس اکول ٹو یہاں سے ہم اگر v کو کامن لے لیں تو 1 مائنس L بائی وی ڈیوائیڈ بائی لیمڈا v بائی لیمڈا چونکہ فریکوینسی کے برابر ہے تو یہاں ایکویشن نمبر 1 میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو if پرائم برابر ہوگا فریکوینسی into 1 مائنس L بائی وی آپ اس پرانٹیسز کے اندر اگر ال سیم لے لیں تو if پرائم برابر ہوگا if into v مائنس L بائی وی اور اس ایکویشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ نمیریٹر کم ہے ڈی نمیریٹر زیادہ ہے تو لہٰذا یہ اس سے کم ہوگا 1 سے کم ہوگا تو اگر یہ ریشو 1 سے کم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ f پرائم جو ہے مطلب جو new فریکوینسی ہے جو apparent فریکوینسی ہے جو listener کو feel ہوگا وہ کم ہوگا as compared to the frequency as compared to the original frequency of the sound اب اگر listener source کی طرف آ رہا ہو تو پھر کیا ہوگا مثلا یہاں پہ اگر crust number 1 پیدا کیا گیا source نے تو وہ travel کر کے اس listener تک پہنچا جب تک کہ وہ یہاں سے یہاں تک پہنچتا ہے تب تک کے لیے یہاں پہ crust number 2 پیدا ہو گیا ہے سو اس کا مطلب بھی ہوا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں جو time لگتا ہے وہ one time period ہوگا اور جو distance ہوگا وہ wavelength کے برابر ہوگا تو جو frequency ہے وہ if is equal to v by lambda کے برابر ہوگا اور اس کو ہم equation number 1 number 1 کا نام دے رہے ہیں اب اگر source آ رہا ہو listener آ رہا ہو source کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اگر یہ اس کی ادھر position تھی تو اب بھی جو ہے اس کی position کہاں پہ آ گئی ہے listener کی ادھر آ گئی ہے تو جب تک کہ یہ crust number 1 ادھر سے ادھر تک travel کرتا ہے تب تک کے لیے listener اس position سے اس position تک آ چکا ہوتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو distance ہے یہ ہمارے پاس l into capital T کے برابر ہوگا اور یہاں پہ capital T جو ہے time period کہلائے گا سو frequency ہمارے پاس ہوگی f of prime is equal to v prime divided by lambda اس کو ہم equation number 2 کا نام دے رہے ہیں یہاں پہ v prime جو کے relative speed ہے of the sound برابر ہوگا v plus l v ہمارے پاس speed of sound ہے اور l جو ہے یہ ہمارے پاس speed of the listener ہے سو چونکہ پہلے اگر وہ 5 second میں ادھر سے لے کر ادھر تک یہاں سے لے کر یہاں تک اگر 5 second میں پہنچ رہا تھا تو اب چونکہ listener اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس crust کو 5 second سے کم time میں حاصل کر لے گا سو لہذا جو parent یا جو relative speed ہوگا sound کا وہ برابر ہوگا v plus l تو اگر ہم equation number 3 کو equation number 2 میں put کر لیں تو ff prime برابر ہوگا v plus l by lambda اور پھر v کو common لے لیں تو v by lambda کی جگہ پہ ہم frequency f کو put کر لیں گے 1 plus l by v اور l same اگر پہ انتیسیز کے اندر لیا جائے تو v plus l by v آ جائے گا اب چنگ کے numerator یہاں پہ زیادہ ہے اور denominator کم ہے تو لہذا ff prime جو ہے وہ زیادہ ہوگا f کے مقابلے میں وجہ یہ ہے کہ پہنٹیسیز کے اندر جو کچھ ہے v plus l by v وہ greater ہے 1 اگر listener stationary ہو اور source move کر رہا ہو تو اس میں بھی دو cases بن سکتے ہیں کہ پہلا case ہے کہ source جو ہے وہ listener اگر یہاں پہ source اور listener دونوں stationery ہوں تو جو frequency سننے کو ملی گی وہ v by limit کے برابر ہوگی اور اس کو ہم equation number 1 کہتے ہیں اور اگر source یہاں پہ listener سے دور جا رہا ہو یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ location تھا source کا اب بھی وہ source یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچ listener تک پہنچ تک تب تک کیلئے source اپنے اس initial position پہ آ چکا ہوتا ہے اور وہ ایک crust پیدا کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا crust number 2 پیدا کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں جو time لگتا ہے وہ ایک time period کے برابر ہے تو اگر speed of the source کو ہم اس سے represent کر لیں تو total جو یہاں سے لے کر یہاں تک distance ہے وہ s into t کے برابر ہوگا لہذا جو new view length ہے lambda prime آپ کو figure سے نظر آرہا ہے وہ برابر ہوگا lambda plus s into t تو اس کو ہم equation number 2 کا نام دے رہے ہیں جو new frequency ہوگی وہ f prime برابر ہوگا v by lambda prime so equation number third میں اگر ہم equation number 2 کو put کر لیں تو f prime برابر ہوگا v divided by lambda plus s into t f prime برابر ہوگا یہاں پہ t کی جگہ پہ اگر ہم one over f put کر لیں اور پھر l same لے لیں تو لیمڈا f plus s into frequency جو یہاں پہ نیچے آگئی تھی وہ اوپر جا کے v کی ستھ multiply ہو جائے گی so f of prime برابر ہوگا f into v divided by v plus s یہاں پہ lambda f کی جگہ پہ equation number one سے ہم نے v کی value کو put کر لیا ہے so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں numerator جو parenthesis کے اندر friction ہے وہ less than one ہے تو لہٰذا f of prime less than f ہوگا source کے motion میں دوسرا case ہے کہ اگر وہ listener سے دور listener کی طرف آ رہا ہو تو پھر کیا ہوگا اگر یہ دونوں station رہی ہیں تو پھر اس دوران جو frequency سننے کو ملی گی اس کو ہم equation number one سے represent کر سکتے ہیں جو کے v by lambda کے برابر ہوگی لیکن اگر source listener کی طرف جا رہا ہو تو جب تک crust number one جو یہاں پہ پیدا ہو گیا تھا وہ listener تک پہنچتا ہے تب تک کے لیے source اس position پہ new position پہ آ چکا ہوتا ہے اور دوسرا crust پیدا کر رہا ہے مطلب یہ کہ ادھر سے لے کر ادھر تک پہنچنے میں جو time لگتا ہے وہ one time period کے برابر ہوگا اور ادھر سے لے کر ادھر تک جو distance ہوگا وہ lambda prime new wavelength ہوگا تو آپ اس equation میں دیکھ minus s into t اس کو ہم equation number 2 کا نام دیں گے جو new frequency سننے کو ملے گی وہ f prime is equal to v by lambda prime جس کو ہم equation number third کا نام دے رہے ہیں equation number 2 کو اگر equation number third میں put کیا جائے f prime برابر ہوگا v divided by lambda minus s t اور lambda f کی جگہ پہ ہم speed of sound v کو put کر لیتے ہیں تو frequency کو باہر لے کر آتے ہیں so v divided by v minus s اب چنگ یہاں پہ یہ جو parenthesis کے اندر fraction ہے وہ less than greater than one ہے تو جو f prime ہے وہ بھی greater ہوگا than f اب اگر دونوں source اور listener move کر رہے ہو تو اس میں بھی دو مزید cases بن سکتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر دونوں stationary ہوئیں تو پھر تو اس صورت میں جو frequency سننے کو ملتی ہے وہ v by lambda ہے جس کو ہم equation number one سے represent کرتے ہیں لیکن اگر دونوں ایک دوسری سے دور جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ source اس طرف جا رہے اور listener جو اس طرف جا رہے تو اب جو frequency ہوگی وہ v f prime ہوگی اور v prime by lambda prime ہوگا v prime جو change in speed ہے sound کی relative speed میں change ہے وہ listener کی motion کی وجہ سے ہے اور جو lambda prime ہے change apparent change in wavelength تو source کی motion کی وجہ سے ہے لہذا اگر آپ دیکھیں یہاں یہ initial position تھے یہ listener کا initial position اور یہ source کا initial position جب تک وہ ادھر سے لے کر ادھر تک جب تک وہ ادھر سے لے کر ادھر تک پہنچ تک تک یہ crust number 2 پیدا ہوتا ہے اور in the same time source جو ہے وہ اس position سے اس position تک جا چکا ہوتا ہے اور وہ crust number 2 پیدا کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس motion کے دوران time دونوں کو source اور listener اور دونوں کو same مل رہا ہے جو کہ ایک time period کے برابر ہے تو v prime ہمارے پاس برابر ہوگا lambda prime ہمارے پاس برابر ہوگا lambda plus s into t اور اس کو equation number third کا نام دے دو اور v prime ہمارے پاس ہوگا v minus l جس کو equation number 4 کا نام دے سکتے ہیں so f prime ہوگ برابر ہو جائے گا equation third اور four two میں put کر لیں تو v minus l divided by lambda plus s into t lc m ادھر t کی جگہ پہ f put کر لیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے آپ اس میں t کی جگہ پہ f اگر آپ put کر لیتے ہیں تو t کی جگہ پہ one اور f آ جائے گا اور phr lc m اس کا لے لیں تو lambda f یہاں پہ آ جائے گا جس کی جگہ پہ ہم v put کر لیں گے so v minus l divided by v plus s into frequency اب یہاں چونکہ fraction parenthesis میں less than one ہے لہٰذا f of prime جو ہے less than f ہو گا case number second ہے main case میں listener اور source اور جب دونوں move کر رہے ہوں تو اس میں case number second ہے کہ source اور listeners ایک دوسری کی طرف آ رہے ہوں اگر دونوں stationary ہیں تو پر تو اس صورت میں جو frequency سننے کو ملے گی وہ وی وی لیمڈا کے برابر ہوگی لیکن اگر دونوں ایک دوسری کی طرف آ رہے ہیں جیسے کہ source اس طرف آ رہے اور listener بھی اس کی طرف آ رہے تو پھر جو frequency سننے کو ملے گی وہ برابر ہوگی f f prime وی پرائم بائی لیمڈا پرائم پہلے اگر یہ source کی initial position تھی اور اس دوران وہ یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچ رہا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچ تھی وہ دوسرا crust پیدا کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ time لگے گا وہ one time period کے برابر ہوگا in the same time جو listener ہے وہ اس position تک جا رہا ہے مطلب کہ اس کو ساؤنڈ ویوز ہے وہ change in ویوز لنٹ آف دی ساؤنڈ ویوز ہے وہ source کے موشن کی وجہ سے ہے جو v پرائم ہے جو new relative motion ہے ساؤنڈ کا وہ v پلس l کے برابر ہے تو یہ دونے ویلی جو ہم equation number two میں پوٹ کر لیں تو f پرائم برابر ہوگا v plus l divided by lambda minus s into t اس کو اگر ہم solve کر لیں تو f into v plus l divided by v minus s یہاں پہ s t کی جگہ پہ آپ پوٹ کر لیں گے 1 over f تو پھر l same لینے کی صورت میں lambda f minus s آجائے گا lambda f کی جگہ پہ frequency new frequency جو apparent frequency چھے ڈاپلر effect کی جو modern science ہے اس میں applications ہیں پہلا آپ جب بھی آپ motorway پہ travel کرتے ہو تو speed camera کی جو board ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور کئی پر بھی آپ کو traffic والا نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن جب آپ ان کے station پہ پہنچتے ہو تو آپ روک کے بتا دیتے ہیں کہ آپ فلان جگہ پہ اور speed تھے وہ ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ speed cameras لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ اب وہ speed camera جو ریز پیدا کر رہے ہیں جو جو ان سے ریز نکل رہے ہیں تو وہ جا کے گاڑی کو ٹکراتے ہیں اور گاڑی سے ٹکرانے کے بعد واپس آتے ہیں اس کی طرف جو detector اس کو detect کرتے ہیں تو جو waves یہاں سے نکل کے گاڑی سے ٹکرائی تھی اس کی frequency کچھ اور جو واپس آکے detector سے ٹکرار رہے اس کی frequency کچھ اور تو پھر frequency میں change سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کتنے سپیٹ کے ساتھ آ رہی ہے دوسرا جو ہے وہ سونر میں اس کے استعمال ہے جو کہ یہ نیوی والے اس کے استعمال کرتے ہیں عموماً وہ اگر ایک بوٹ میں لٹسے کہیں پہ ایک لگا ہوا ہے شپ ہے سمندری شپ ہے اس میں لگا ہوا تو پانی کے اندر موجود چٹانوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے گلیشئر کو پانی کے اندر موجود گلیشئر کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتنے ہائٹ پہ ہے یا کتنا دور ہے پھر وہ اس کے مطابق اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں اس کے علاوہ ریڈار سسٹم میں اس کا استعمال ہے یہاں سے ریڈار انٹینہ سے ویوز جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ انٹینہ کا بینڈ ویٹ ہے مطلب اس رینج میں اگر کوئی ایک جہاز آ رہے تو وہ اس کو کیپچر کر سکتا ہے سو ٹارگٹ جو کہ ایک جہاز ہے یہاں سے آکے ویوز پہ اندازہ لگا جاتا ہے کہ یہ جہاز کتنے فاصلے پہ ہے کتنا سپیڈ سے آ رہا ہے کیا ہماری طرف آ رہا ہے یا ہم سے دور جا رہا ہے یہ ساری معلومات ڈاپلر ایفکٹ کو استعمال کر کے حاصل کی جائے سکتی ہے